ہمیں اسی وقت سمجھ لگ گئی کہ قاضی فائزیسا صاحب مجورٹی ججمنٹ میں نہیں ہے قاضی فائزیسا صاحب نے منورٹی کے ساتھ وہ رہے قاضی فائزیسا منورٹی میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد قاضی فائزیسا صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں تھا تو اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جو اہم ترین نقطة ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کمیٹی ہے ججز کی ججز کی ایک کمیٹی ہے اس کمیٹی میں تین جج ہوتے ہیں جو کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں تو وہ ججز کی کمیٹی میں بھی قاضی صاحب کی مجورٹی چلی گئی کیونکہ قاضی صاحب ہے اس سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹسز جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے پہلا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کا وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ اڑا دیا گیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو کہ اس حکمران ٹولے کو مال غنیمت میں مفت میں مال مفت دل بے رہم کے مصداق دے دی گئی ہیں قاضی صاحب کو آج ان کی ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھ گیا ہے حکومت کا دو تہائی اکثریت کا پروگرام بڑھ گیا ہے یعنی کہ بلے کا نشان سنیچ کر لیا گیا بلے کا نشان چھین لیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ایک سے ایسی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا یہ غلط تھا غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا اور جتنے ایم این ایز سنی اتحاد کاؤنسل کے بینر کے نیچے ہیں اب وہ سارے کے سارے کیونکہ دیکھیں بنیاد غلط تھی یہ پی ٹی آئے کے تھے انہیں الیکشن کمیشن نے آزاد ڈیکلیئر کیا اس کے بعد ان کا تو قصور نہیں تھا کہ یہ ایس ای سی میں گئے یا کہیں اور گئے انہوں نے ایک اپنا نیا پلیٹ فرم بنا لیا تو اب وہ پورا پروسس ختم ہو گیا ہے یہ سارے کے سارے ایم این ایز اب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کاؤنٹ ہوں گے اب آیا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون میدان میں آرٹیکل ون ایٹی سیون کا رگڑا لگا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کا جھرلو پھیرا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کا رندہ پھیرا ہے جو آج قاضی کی ایکسٹینشن کا جنون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ ان کے آس پاس باقی جو ان کے ساتھی بارہ ججز ہیں اور قاضی صاحب کے بشمول یہ تیرہ ہو گئے تیرہ رکنی فل کوٹ بیٹھی قاضی صاحب نے ہاتے ساتھ کہا کہ جی یہ جو فیصلہ ہے یہ آٹھ پانچ کا فیصلہ آیا ہے اور جو آٹھ ہیں جو مجورٹی ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی ججز ہیں ہمیں اسی وقت سمجھ لگ گئی کہ قاضی فائزیسہ صاحب مجورٹی ججمنٹ میں نہیں ہے قاضی فائزیسہ صاحب نے مائنورٹی کے ساتھ وہ رہے قاضی فائزیسہ مائنورٹی میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد قاضی فائزیسہ صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں تھا وہ فیصلہ سنانے کا جو فیصلہ قاضی کا ہے ہی نہیں لیکن اس سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو اس سب کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر موس جج ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے بعد میں یہ فیصلہ سنایا قاضی صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب آپ یہ فیصلہ سنائیں اور اس میں ظاہری بات ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ایک کمیٹی ہے ججز کی ججز کی ایک کمیٹی ہے اس کمیٹی میں تین جج ہوتے ہیں جو کوئی بھی بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں تو وہ ججز کی کمیٹی میں بھی قاضی صاحب کی مجورٹی چلی گئی کیونکہ قاضی صاحب ہے اس کے بعد جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وہ آج قاضی صاحب کی دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹسز جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے یہ چیز آج اسٹیبلش ہو گئی ہے جو فیصلے آج کل ادم ہوئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں پہلا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کا وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ اڑا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو بازابتہ طور پر باقاعدہ طور پر اڑا کے رکھ دیا ہے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ بن گیا اس کے ساتھی ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے بھی کل ادم قرار دے دیا کہ یہ مخصوص نشستیں جو کہ اس حکمران ٹولے کو مال غنیمت میں مفت میں مال مفت دل بے رہم کے مصداق دے دی گئی ہیں وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے سپریم کورٹ کی مجورٹی نے آج اڑا کے رکھ دیا ہے قاضی صاحب کو آج ان کی ایکسٹینشن کا پروگرام بڑھ گیا ہے حکومت کا دو تہائی اکثریت کا پروگرام بڑھ گیا ہے اور اس وقت حکومت کی طرف سے اپنی مرضی کی آئینی ترامین کر کے آئین کو تبدیل کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بھی بڑھ گیا لیکن اس سے بھی بڑی فتح پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کیا ہے قاضی صاحب نے ایک تین رکنی بینچ بیٹھا تھا اس تین رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور وہ فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کا فیصلہ یعنی کہ بلے کا نشان سنیچ کر لیا گیا بلے کا نشان چھین لیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف پھر بھی ایک سیاسی جماعت تھی الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی اور پی ٹی آئی کے تمام تر کیانڈیڈیٹس کو جن کے آگے پی ٹی آئی لکھا ہونا چاہیے تھا بے شک سمبل نہ دیتے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا تو الیکشن کمیشن کا پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر ارکان اسمبلی کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا نوٹیفکیشن بھی موطل کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کلدم قرار دے دیا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس کے بعد سنیں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دینا یہ غلط تھا غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سرخرو ٹھہری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بہت بڑی فتح ہے اس سے بڑی وکٹری نہیں ہو سکتی اور جتنے ایم این ایز سنی اتحاد کاؤنسل کے بینر کے نیچے ہیں اب وہ سارے کے سارے کیونکہ دیکھیں بنیاد غلط تھی یہ پی ٹی آئی کے تھے انہیں الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا اس کے بعد ان کا تو قصور نہیں تھا کہ یہ ایس آئی سی میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کاؤنٹ ہوں گے یہ سارے کے سارے ممبرز آف ناشنل اسمبلی پی ٹی آئی کے ناشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں اور جو مخصوص نشستیں اٹھتر سیٹیں ہیں اور اٹھائیس سیٹیں یہاں سے تھوڑی سی دو وہ پارلیمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید اس کی وائٹ چھت جو ہے پارلیمنٹ میں ناشنل اسمبلی آف پاکستان میں ٹونٹی ایٹ مزید سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی ہے اور اس طرح سے اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت سنی تحاد کاؤنسل نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف بنی ہے اور یہ جو آٹھ ججز ہیں بہت سے لوگ اب چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ بھئی درخواست تو تھی کہ سنی تحاد کاؤنسل کو یہ سب دیں بھئی اب آیا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون میدان میں آرٹیکل ون ایٹی سیون کا رگڑا لگا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کا جھرلو پھیرا ہے آرٹیکل ون ایٹی سیون کا رندہ پھیرا جو کہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایبسلوٹ جسٹس کرنا ہوتا ہے مکمل انصاف کرنے کا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ مجاز ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کازی صاحب نے بہت کوشش کی بہت ٹائم لیا بہت سے ججز کو لالچ دیے گئے جوڈیشل پاکجز کی آفر دی گئی ہر جج کو تین تین سال کا ٹینیور بڑھانے کی بات کی گئی آج کازی کی ایکسٹینشن کا جنون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ ججز نے اپنے ہی چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے پروگرام کو بار دیا ہے اور آج بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مومنٹ ہے اور آج اڈیالا جیل کا قیدی نمبر آٹھ سو چار بھی ایک مسکراہت فاتحانہ مسکراہت کیونکہ حق اور سچ جو ہے وہ آج پریویل کیا ہے ان دیس آنریبل کوٹ سپریم کوٹ آف پاکستان میں حق اور سچ کی آج فتح ہوئی ہے اور آج آٹھ موزز جج سائبان نے آلدھو چیف جسٹس آپ کا مائنورٹی میں چلا گیا چیف جسٹس کے ساتھ پانچ جو جج تھے جونئر جونئر ججز جو انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو صرف فیصلہ نہیں کرتے انہوں نے اپنی فیصلہ کرنے کی کیابیلٹیز کو ختم کر دیا ہوئے اور وہ صرف سائننگ ایتھارٹی ہیں کہ جی قاضی صاحب نے یہ کر دیا تو جو وہ کہیں گے اس پہ ہم سائن کر دیں گے لیکن باقی جج سائبان اٹھ گئے باقی جج سائبان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے دبنگ طریقے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بہت بڑا ڈیسیئن ایک گیم چینجر ڈیسیئن سپریم کورٹ آف پاکستان سے لائیو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ اس وقت آ چکا ہے اور یہ بیسکلی آج اگر کوئی سرخرو ہوا ہے تو وہ امران خان سرخرو ہوا ہے آج اگر کوئی جیتا ہے تو وہ امران خان جیتا ہے اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا اور آج پاکستان تحریک انصاف اور ابھی بھی سپریم کورٹ میں نعرے لگ رہے ہیں امران خان کے آج قاضی فائزیسہ صاحب کا اترا اترا جو چہرہ ہے اس پہ وہ شیر یاد آتا ہے کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو اور وہ پوری رات کا فسانہ جو ہے تیری صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ تو رات بڑی قاتل تھی رات بڑی ظالم تھی اور پتہ نہیں کیسے کٹی اور دن جو ہے وہ قاضی صاحب کے لیے اس سے بھی زیادہ ظالم تھا غالباً تو یہ چیزیں تھی ابھی تک جو آپ کے سامنے رکھ نہیں تھی اپنا بہت خیال رکھیں لانکبان پاکسان زندگا